معاملہ یہ جو ہے یہ جو سنکورٹ میں آج تمام پولیٹیکل پارٹی کے زومہ جتنے بھی ہیں ہماری ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہے کہ پارٹی آپ نے آپ نے حاضر رہے لیکن جب مفاق کی معاملہ ہو جب لوگوں کا معاملہ ہو عبام الناس کا معاملہ ہو ہم سب لوگ گٹھے ہو جاتے ہیں جہاں تک پارٹیوں کے تذیعہ کا معاملہ ہے یہ آج کا معاملہ نہیں انیس سون اتر سے سٹارٹ ہے یہ اور ہمارے کئی لوگوں نے جانے دے دی اس میں کئی لوگ ملک بدر ہو گئے ریاست بدر ہو گئے یہاں سے لیکن یہ قضیحہ چھوڑا نہیں یہاں کئی پولیٹیکل پارٹی ریاست میں مرد بجورد میں آئی پہاڑی جو لیڈران تھے جن میں رجوری بھنچ اور روڑی کرنا کے لوگ جو تھے انہوں نے بہت محنت کی ایک زمانے میں مرزا عبدالرشید صاحب سپیکر تھے انہوں نے ایک خط لکھا جس سے ہماری کاروائی شروع ہوئی آج تک یہ پہنچی ہے کبھی ہوسٹل کے نام پہ ہمیں ملا کبھی وظائف کے نام پہ ہمیں پیسے ملے کبھی ورن صاحب آئے تو کل ملا کے سیاسی زومہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جماعت میں رہ کے ہماری پہاڑیوں کی خدمت میں اور پہاڑیوں کے معاملے میں کوئی قصر باقی نہیں رہی لیکن ایک میں بات ضرور کہوں گا کہ جب پی ڈی بی اور بی جے بی کی گورنمنٹ تھی اور اس میں یہ جو ٹرائبل منسٹری تھی یہ سجاد لہن صاحب کے پاس تھی میں اس کو آج بھی اس ٹیج کی روح سے مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے باپ کی قبر کو ٹھنڈا رکھے اس لیے کہ ہمارے لیے بالخصوص پہاڑیوں کے لیے آپ نے اسمبلی کے اندر جدوجائد کی اور جس سے ہماری سکالرشپ میں بھی اضافہ ہوا اور کل ملا کے ہمارا جو یہ معاملہ تھا بیک صاحب کی بسازت سے کیونکہ وہ ممبر پارلیمنٹ بھی تھے انہوں نے وزیر آزم سے بھی یہ بات کی اور ہمارا آگے چلا اب کیونکہ معاملہ جو ہے ہمارا بلکل نزدیک یعنی اس وقت پہنچ چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ وزیر آزم صاحب جو کہتے ہیں اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں اور جہاں تک ہمارے ہومنسٹر آپ انڈیا کا کل تعلق ہے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ کشمیری وزیر آلہ ریاست جمہو کشمیر کا بنے دوگرہ جمہو کا بنے گجو رجوری پنچ کا بنے یا پہاڑی بنے کوئی بھی بن سکتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہمارے معاملات کو نزدیک لے جا رہے ہیں میں گزارش کروں گا اس سٹیج کی وسادت سے کہ یہ جو نیا قضیہ آپ کھڑا کرنے جا رہے ہیں پولٹیکہ ریزوریشن کا اگر آپ ہمیں اگنور کرو کہ ہمیں درجہ فرست میں یا درجہ فرست قبائل میں شامل نہیں کرو کہ تو کل آپ الیکشن کرنے جا رہے ہو کل وورڈ کا معاملہ ہے تو یہ قوم کس کے موں کی طرف دیکھے گی آگے ایک قضیہ عرصہ دراز سے جار رہا ہے جو کہ ریاست میں سمالہ نہیں جا رہا ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے یہ قوم ہم جو ہمیشہ سے وفادار ہے ملک کیوں رہے گی بھی میرا بھائی ہے میں اس کا بھائی ہو جاوید رانا میرا بھائی ہے میں اس کا بھائی ہو کوئی لڑانے کا معاملہ لوگ کہیں یا بیجے بی کے کہیں میری جماعت نیشن کا نماز ہے اس کے کہیں یا اس کے کہیں ہمیں اپنے مفاد کی ضرورت ہے ہم کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے ہمیں آج کی ڈیٹ میں کیونکہ کومیٹ آف انڈیا جو ہے وہ بھارچے جنتہ پارٹی کی ہے اور جمع کشمیر میں ہیں وہ بھی انہی کی پارٹی کے ہیں جنہوں نے یہ ہمارا کسیہ جو ہے تو اس وقت ہم تمام پارٹیوں سے کہیں گے کہ اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہو تو بسم اللہ نہیں کر سکتے یہ ہندو مسلمان سکھ کی بات ہے یہ کسی دارک یا کسی اور کی بات نہیں ہے ہم سب لوگوں کی بات ہے مفاد بھی ہمارے سارے لوگوں کا اور مجھے امید ہے کہ جو اس وقت مرکز کی جو ریاست کی لیڈرشپ ہے اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بینیفک ملے انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے یہ بھی چرچہ چل رہی ہے ہمارا جو ہے یہ نہیں کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں انشاءاللہ جب وہ ایک آر ہماری طرف بڑھائیں گے ہم دس آرات ان کی طرف بڑھائیں گے تو مجید ہے کہ وہ ایک شوشہ بھی چل رہا ہے کہ تین تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک پاریوں کے لیے کوئی خوشکمری کی بات ہے اللہ کرے ایسا معاملہ ہو تو ہم بھی خوش وہ بھی خوش اور سب لوگ خوش تو میں آپ کی جنرل کی بسادت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک نیا قضیہ جو ریاست رہے لوگوں کو یہ جیسے بیٹی کو داج میں کوئی چیز دیتے ہیں ایسی دے دیا ہے کہ بھائی پہلے سربانچ کو چار سو ووٹ ملے اپوزیشن کو جو جیت گیا اس کو چھے سو ووٹ مل گئے اب وہ چار سو والے ووٹ والے اپنی فائل مکان کے لے کے جائیں گے اس کی مرضی ہے وہ کریں یا نہ کریں اگر ایسا کرتے ہیں تو ہر پنچائج میں ایک وارڈینیشن کمیٹی بنائی جائے تاکہ وہ دیکھیں اس کو لوگوں کے معاملات خورن حل کیے جائے کوئی نیا قضیہ آگے یہ مرے مارے ہوئے لوگ ہیں ان پہ کوئی اور کوئی اور ایسا معاملہ نہ کیا جائے میں ایک اور گزارش کروں گا ایڈمنسٹریشن سے کہ ایک نئی جو بات چلی ہے کہ اپنے اپنے ہزار کار مطلقہ پٹواری کو دیئے جائیں تاکہ ان کی زمینوں کے ریکارڈ جو ہیں آر لائن ہو جائے ان کو پتا چلے اس کے لیے بازفتہ ایک پروات پھیری کرانی سے یہ ڈھول کے ذریعے سے بزار میں تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ معاملہ کیا یہ مسئلہ کیا ہے آپ کے چینل کی وسائل سے میں یہ بھی سرکار سے گزارش کروں گا آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا میڈیا کا اور جو میرے ساتھی بیٹھے میں سب سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس ایک قیمتی وقت کا اپنا وقت مطابق یہاں آپ کے پاس حاضر ہوا ہے پشرے دروں پاریوں کا ایک مدہ اٹھا اور جو آج بھی سٹینڈ کر رہا ہے ہماری ایک بیمان ہے کہ نور اولا کریشی اور اس کے دوسرا بھائی کریم اولا کریشی ایک آئی سے پچاس چالی سال پہلے ایک مسئلہ اٹھا تھا پاریوں کا کہ انیس سو کتر میں کہ ہمیں ایس ٹی کا دردہ دیا تھا بارال ہماری بند کسٹ نہیں سمجھو کہ سینڈر سرکار اس کو اٹھا اور کاملس کی تھی انہوں نے ہمیں نہیں دیا ہماری بند کسٹ ہمارے بچے جو ہے نائی سی پائی پرسن یا نائی ہنڈر پرسن ماس لے کے بھی وہ کہیں اسی پوسٹ پر نہیں جا سکتے ہیں دوسری طرح ہمارے بھائی ہیں جیسے میں سب کی بات نہیں کروں گا پیشنے دنوں کی بات ہے چودری طالب صاحب نے بھرے جلسے میں وہاں رزوری کے اندر یہ کہا کہ بلکل پاریوں کو ملنا چاہیے اور پاریوں کا حق کہا چودری زرکار صاحب نے کہا چودری اکرم صاحب نے کہا جو سنجیتہ کے لوگ ہیں انہوں نے جنے کا عارض نہیں ہے دیکھا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایسٹری جو گجروں کو ملا ہے ان بھائیوں کو ملا ہے ان کا حق ہے وہ سٹینڈر رانا چاہیے ہم سنجھ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دینا لگ کوٹے سے دینا ہے ہم تھوڑا کہتے ہیں کہ ان گجر بھائیوں کا کاٹ پر ہمیں دیا جائے نہیں وہ ہمارا حق ہے تو ہمارا حق ہے ان کا حق تو ہے اللہ کرے ان کے سلامت لانا چاہیے اگر کہیں وہ گریب گجر جو بے بصی کیحات میں آتی ہے چاہے وہ مڑا میں ہے چاہے وہ ہل کاکہ میں ہے جہاں بھی ہے یا رزوری کے کسی یا ٹنگدار میں ہے یا اوڑی میں ہے میں کہتا ہوں اگر آج بھی ایک ہی حق رکا ہوا ہے تو وہ حق ان کو ملا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں وہ پاڑی جو اسی مول میں اسی حالات میں اسی گاؤں میں اسی راستے پر وہ چلتا ہے اس حالات میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تو ہماری غلطی کیا ہے میں سنٹر گورنمنٹ سے یہ وزارش کرتا ہوں کہ پیشنے دنوں ہمارے ہور منسٹر عمید شاہ صاحب نے ایک برے جلسے میں وہاں جمہو میں کہا تھا کہ ان کا حق ہے میں اس پر ہم غور کریں گے میں اپنے طرف سے اور سنٹر گورن کے عوام کی طرف سے اور پوری ڈسٹر پونسٹی عوام کی طرف سے اور سب پاڑیوں کے طرف سے میں عمید شاہ اور اگر آپ اندستان کے وزیراعظم نیندرین جی موڈی جی صاحب صاحب جب گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا دارینا حق ہے اگر آپ ہمیں اپنے جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ساری عمر پاڑی قوم جو ہے جو آپ کی مہربان رہے گئی اور آپ کا شکریہ دار کرتے لیے میں کچھ لوگ چاہے وہ پاڑی ہوں چاہے وہ گزر بلادری کہوں چاہے کسی بلادری کہوں سستی شورت حاصل کرنے کے لیے وہ سستی سیاست کرتے ہیں میں ان سے بھی کہوں کہ کم از کم اپنی جب بھی کوئی بات کریں تو دیکھ سن کر کریں کیونکہ گزروں کے ساتھ ہمارے استے بھی ہیں ہماری بچییں گزروں کے گروہ میں ہیں گزروں کے بچییں ہمارے گروہ میں ہیں اٹھنا بیٹھنا چینا مرنا ہمارا سب سلسلہ ایک ہے پھر آپ اگر ایک اس طرح کو نفل کی نظر سے دیکھیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ہم گیم کھلنے کی کوشی کریں تو میرے کے لئے کیا رہا ہے کہ پنسر جوڑی اڑی کرنا کے لوگ سیدھے سادھے لوگ ہیں اور ہمیں اس ایسی گندی فضاء میں وہ لوگ جو سستی شروع حاصل کر رہے کے لئے سستی سیاست حاصل کر رہے کے لئے یہ جو گیم کھیلتے ہیں ان لوگوں سے بچنے کو کوشی کریں چاہے وہ پاڑی ہو چاہے گجر ہو چاہے کوئی بھی ہو ان سے بچنے کے کوشی کریں تو ابھی ہمارا دیش آزاد دیش جو ہے یہ محفوظ رہ سکتا ہے میں یہ بھی گزارش کروں کہ ایک آرڈنٹ جاری کیا ہے لیفٹر گورنر صاحب نے میں اس سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کیوں آپ اپنے گھر گھر میں یہ لڑائی شروع کر رہی ہے ارزکر یا کوئی مکام یا کوئی گھر کی کھرلی بنانا چاہتا ہے کوئی گھر کی دیوار بنانا چاہتا ہے آپ نے وہی سرپینچوں کے آتھ سوڑ دیا ہے کہ سرپینچ پٹواری اور وہ مطلقہ وی ای ڈیویو یہ دس کٹ کریں گے نقشہ پاس ہوگا اس کا مطلعہ ہمارے لوگ تو ساری عمر اسی میں بیگ گے یہ گھر گھر میں ایک کرپشن کا ڈا بن چکا ہے جو ڈا نہیں بننا چاہیے پہلے ہی ہمارے اس ریاستو ہے اور دس سال سے یا انیس سنانوے سے لے کر آج تک ملٹنسی کے جوجری ہی ہے اوپر سے آپ نے اس کس نے کانون لہو کر دیئے کہ ہمارے لوگ پریشانی کے حق میں ہیں اور پریشان ہو چکے ہمارے کنسزوری اور روڑی کرنا کے لوگوں نے ہلیشہ اس دیش کا ساتھ دیا ہے اور کبھی ملٹنسی کا ساتھ نہیں دیا آج بھی لوگ جھنڈا تھامنے ہمارے لوگ آج بھی کھڑے ہیں اور صرف دیش کے اس ایک دیش کی عزت کے لیے آپ نے جانت دینے کے لیے کیا رہے لیکن مخصوص اس کا بات آتا ہے لیکن گورنل صاحب آپ نے یہ جو قانون جو یہاں پر لاغو کیا ہے میں انڈسٹار کے وزیر آزم صاحب سے اور ہمارے ہمارے ملٹنسی کے ساتھ سے گزارش کروں گا اس قانون کو واپس لیں ورنہ گریب لوگ جو مشکل سے اپنا گزارہ کرتے ہیں وہ لوگ اس کرپسل کے اس چکروں میں پھاچ جائیں گے اور میرے خیال میں ہماری دیواریں ہماری کھڑ ری ہیں ہمارے گھر کے چھوٹے موٹے کارج ہیں وہ وہاں رہا جائیں گے اور انڈسیسری ایک نیا کام شروع ہو جائے گا میں اپنی طرح سے پورے ڈسٹیپونٹ کی عمام کی طرح سے میں گزارش کرتا ہوں اس قانون کو واپس لیا جائے اور میں تب ہی لوگ سکتے ہیں جہاں تک پاڑیوں کا تعلق ہے میں ہندوستان کے وزیریعظم سے پروزور اپیل کرتا ہوں ہومنشل صاحب سے بھی آپ نے ایک بات کی ہے مجھے مید ہے کہ اس بات پر آپ پورا اتریں گے اور یہ پاڑی کون جو ہے مشاہ آپ کا ساتھ جائے گی انشاءاللہ آپ سے دور جانے والے نہیں ہیں لیکن ہماری بھی شرط یہ ہے کہ جو کوئی کام نہیں کر سکا ہندوستان کے وزیریعظم صاحب آپ نے انشاءاللہ کے اندر وہ کام کیے ہیں جو بلکو قابل تحریف ہے لیکن ایک کام ہمارا بھی پاڑیوں کا ہے اگر آپ یہ بھی پورا کار دیں گے تو میرے خیال میں پاڑی لوگ کبھی بھولنے والے نہیں ہیں اور ہمیشہ آپ کوئی یاد رکھیں گے گورمٹ آف انڈیا عوش کے ناخل لے اور بہت شہر رہے پاڑیوں کی بڑی تعداد ہے یہاں پہ اور اگر اس طرح سے اسے دسکرمیشن کی جائے گی پاڑیوں کو مکمل الیکشن کا بائی کارٹ کرنا چاہیے اور سرکو پہ آجانا چاہیے اور اعداد کرنا چاہیے اور اعداد کرنا چاہیے اور اعداد کرنا چاہیے اور اعداد تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ ان کی ماری یہ جائز مانگ جو ہے پوری کی جائے اس معاملے پر بہت سارے ہمارے پاڑی ایڈو نے کہا ہے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں بھی اتنی بات کہوں کہ یہ اسٹی کی ریزرویشن کی ہوئی ہے اس کے کوئی پہاڑی خلاف نہیں ہے لیکن ہماری جدوجہ جو پہاڑیوں کی ہے وہ اس سے پہلے تھی ہم نے ان کی سپورٹ کیا ان کو بھی ہماری سپورٹ میں آنا چاہیے ان کے حصے سے ہم نہیں لینا چاہتے ہیں یہ ہمارا اپنا ایسا کانسٹویشن بہت سارے مارے لوگوں نے ایک ایک سپورٹ سے بتایا ہے اور یہ ہماری ملنا چاہیے باقی ایک اور بات بھی ہے کہ جو کل پرپٹی لاو اگر آ رہے ہیں اس سے عوام کے نمک زخم ہے اس پر نمک چھڑک رہا آپ نے جو کارون میں پہلے تبدیل لائی ہے مثلا پہلے اگر ناوالنگ لڑکی اگوا ہو جاتی تھی تو وہ بیلیبل کیس نہیں تھا اس میں بیلیبل نہیں ملتی تھی آپ بیل ملتی پہلے اگر کوئی ایکسیڈنٹ کر جاتا تھا ڈرائیور غفلت لاپروائی سے تو بڑا جمہو کشمیر کے قانون بڑا سخت تھا اس میں زمانت نہیں ملتی تھی اب زمانت مل رہی ہے آپ یہ کون سے قانون یہاں دے رہے ہیں یہ پراپٹی بھی یہ قانون سارے یہ سارے عوام دشمن قانون ہیں اور میں سمجھتوں کہ عوام کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے اور جس طرح سے پنجابیوں نے قیسانوں نے وہ قانون واپس کر رہے ہیں کس طرح سے ایک مکمل احجاج کر کے یہ قانون واپس کر رہے ہیں